امتحانات ملتوی تفصیلات کے مطابق کرونا کے بڑھتے پھیلاؤ کے باعث سرکاری سکولوں کے امتحانات ملتوی کر دیا گیا پہلی سے آٹھویں جماعت کے سلانہ امتحانات کو ملتوی کر دیا گیا پہلی سے آٹھویں جماعت کے امتحانات 18 ماہ سے شروع ہونا تھے ازلاع کی کارکردگی جانچنے کے لیے 3 ماہ سے شیڈول کیے گئے امتحانات کو بھی ملتوی کر دیا گیا لارسکیل اسیسمنٹ میں صوبے کے پانچ ہزار سکولوں کے بچوں کو ٹیسٹ کیا جانا تھا ذرائع کے مطابق امتحانات جون میں منقد ہونے کا امکان ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اسازہ کو بڑی خوشخبری سنا دی سینکڑو سینئر خواتینہ سازہ کے لیے خوشخبری سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 251 خواتینہ سازہ کو بطور ہیڈ میسٹریس ترقی دے دی تفصیلات کے مطابق جن خواتینہ سازہ کو ہیڈ میسٹریس کے عوضے پر ترقی دی گئی وہ بطور اس ایس ٹی گریڈ 16 میں تائینات تھی ترقی پانے والی خواتینہ سازہ کا تعلق لاہور سمیت پنجاب کے مختلف ازلاع سے ہے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے واضح کیا ہے کہ اسازہ تبادلوں سے پابندی اٹھنے پر تائیناتیوں کے لیے اپلائی کر سکیں گی اسازہ کو گھر کے قریب خالی اصامیوں کی اپشن دی جائے گی سرکاری ملازمین کو تنخواہوں میں اضافے کے بدلے نئی پیشکش پنجاب حکومت کا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بجڑھ سے قبل 25% اضافے کے بدلے دو ماہ کا عید پیکج دینے کی پیشکش ملازمین کو دو ماہ کی تنخواہ 25% اضافے کے ساتھ دینے کے لیے اپکا قائدین کو بھی آگاہ کر دیا گیا پنجاب کے سرکاری ملازمین کا حکومت پنجاب سے مطالبہ ہے کہ انہیں بھی وفا کی طرز 25% اضافی تنخواہ دی جائے ملازمین کا مطالبہ ہے کہ انہیں بجڑھ سے قبل 4 ماہ کی تنخواہ 25% اضافے کے ساتھ دی جائے جس پر حکومت اور ملازمین ابھی تک ڈڈ لاکھ برقرار ہے محکمہ خزانہ کے حکام کے مطابق ایڈیشنل چیف سیکٹری عرم بخاری کی سربرائی میں ہونے والے ایز جلاس میں ملازمین تنخواہوں کے قائدین کو 25% تنخواہ میں اضافے کے بدلے عید پیکج دینے کی تجویز دی گئی ہے عید پیکج کے تحت ملازمین کو دو ماہ کی تنخواہ 25% اضافے کے ساتھ دی جائے گی ملازمین کو مئی اور جون کی تنخواہ 25% اضافے کے ساتھ دے سکتی ہیں جبکہ اجلاس میں ملازمین کو کہا گیا ہے کہ نئے بجڈ میں ملازمین کی تنخواہ میں 25% اضافہ کر دیا جائے گا قائدین ملازمین کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد حکومتی تجویز پر رد عمل دیں گے انگلیش ٹیچر کے لیے بڑی خوشخبری وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے انگلیش ٹیچر کے لیے تین اضافی انکریمیٹس کی منظوری دے دی فینانس ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا لاہور سمیت پنجاب ارکے سرکاری سکول میں انگلیش پڑھانے والے اسازہ کے لیے خوشخبری آ گئی پنجاب حکومت نے انگلیش ٹیچر کا دارینہ مطالبہ پورا کر دیا دوران سروس بی ایس سی اور ایم میٹ کرنے والے انگلیش ٹیچرز کو تین اضافی انکریمیٹس دی جائیں گی اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا اہم امتحان میں تینوں پوزیشنیں لڑکیاں لے اوڑی بی ڈی ایس سیکنڈ پروفیشنل سلانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا تینوں پوزیشن لڑکیاں لے اوڑی بی ڈی ایس سیکنڈ پروفیشنل سلانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا لڑکیوں نے امتحانات میں تینوں پوزیشنیں اپنے نام کر لیں میڈیکل اینڈ ڈینٹر کالج ملتان کی مہنور کاشف نے پہلی پوزیشن حاصل کی فاطمہ میموریل کالج لہور کی مہا ساکم نے دوسری جبکہ میڈیکل اینڈ ڈینٹر کالج ملتان کی سادیہ زفر نے تیسری پوزیشن حاصل کی موسیقی موسیقی